مجھے بچھاؤ مجھے قید کا لیا گیا ہے مجھے لینس اینڈ گوفہ میں قید کا لیا گیا ہے پلیس مجھے بچھاؤ میں تمہیں میسیج دینے آئی تھی رکو نہیں نہیں لڑکی کو مصیبت سے بچانا یہ تو میری خاصیت ہے میاں تم نے تو کہا تھا چلتے چلتے سونا تمہاری سپیشالٹی ہے مجھے جج مت کرو جی مجھے جج کرنا مشکلے نہیں ناممکن ہے لینس اینڈ گوفہ وہ تو بہت بہت دور ہے وہاں کوئی تو ہوگا جو اس کی مدد کر سکتا ہے پر کوئی ایسا کیوں کرے گا اس نے ہم سے مدد مانگی پر اس نے پرونٹو کا نام نہیں لیا نام نہیں لیا تو کیا ہوا تمہارا ہیرو پرونٹو تمہاری مدد ضرور کریں گا جی مجھے لگتا یہی وہ جگہ ہے میری مدد کرو اسی سے اس نے ہمیں میسج پھیجنے کی کوشش کی ہوگی پر وہ لڑکی جو اسی بط میں ہے وہ ہے کہاں میں یہاں ہوں پر میں لڑکی نہیں ہوں اور مصیبت میں تو بلکل نہیں ہوں یہ جول ہے تم ڈاکٹر بلاک کے لئے کام کرتے ہو پر تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ اگلے ہفتے کا کنٹسٹنٹ ہے اس ہفتے تم گیم کھلو گی گیم؟ کیسا گیم؟ جو کھیلنے کے لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے اور تم کون ہو؟ مجھے نہیں جانتے میں ہوں اس گیم کو چلانے والا میرے گیم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر تمہارے تب بھی تمہارے پوائنٹس کم نہیں ہوتے بلکہ تم سب کچھ کھو دیتے ہو موسیقی موسیقی معاف کرنا پر میں یہ گیم نہیں کھلنا چاہتا یہ تو کسی طرح کی امیج ہے جیسے کی ایک ہولو گرام تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہ کرنے دوں گا تمہارا مقابلہ شائر کے سب سے بہترین کھلاری سے ہیں کیا دماغ ہے بلکہ تمہیں تک خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنا اپوننٹ چنا ہے اگر تم اتنے مہان ہو تو ہم نے پہلے کہیں تمہارے بارے میں سنا کیوں نہیں کیونکہ میرے کیم میں ہارنے والے پچھتے نہیں ہم نہیں ہاریں گے کیونکہ ہم کھیلیں گے ہی نہیں ہم جا رہے ہیں ارے تم سب وہاں کیا کر رہے ہو اوہ شاید میرے گلت بٹن دبا دیا مجھے ماف کرنا میں اب ہی نیچے اتارتا ہوں اب کون سا بٹن دبا ہوں اکڑ بکڑ بمبے وہ اوہ اوہ میں نے شاید چپٹا کرنے کا بٹن دبا دیا مجھے تو اس کا پاسورٹ بھی بتا رہی ہے میں جلدی کچھ کرتا ہوں ہمیں جلدی یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا ورنہ ہمارا پاپڑ بن جائے گا مجھے جاز میوزک سے نفرات ہے کیا آخری وقت میں یہ میوزک سننا اچھا ہوتا ہے کیا کوئی اسے بند کرو ٹرکسی تم رامسٹون سلگ استعمال کرو جولز دروازہ کھولے گا مجھے دیوار کی پروا نہیں کوئی تو اس میوزک کو بند کرنا جولز بوجین کہاں ہو تم دولوں آئیے رہی جی مزایا ہے نا اور یہ تو صرف تمہارا پہلا چیلنج تھا پہلا اور آخری بھی سمجھے ہمیں ہمارے سلگز واپس دے دو اور ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے میں نے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی مصیبت جھلی اور تیاری کی میں صرف بہترین کنٹیسٹنس چنتا ہوں اور میری ریسرچ کے حساب سے وہ تم تینوں ہو میں نے مولنویٹ پر ریسرچ کرنا ضروری نہیں سمجھا شہی گا مجھ میں کوئی بھی ریسرچ نہیں کرزکداری روز بہت سمپل ہے چوبی سلکھ تم یوز کرو گے وہ میرا ہوگا اور اگر میرے چیلنج کو تم نے پار کیا تو آخر میں تمہیں وہ مل چائیں گے ایلائی اس طرح تو ہم ساری سلکھ کھو دیں گے ہم جولز اور باقی سلکھ کو لیے بینا نہیں جائیں گے یہ ہوئی نا بات تم میرے دوستوں ڈیرو مات اور آگے آ کر اپنا چالنج بھی کار کرو لیور کو کیچو اور پرائز چیتو کل شروع ہو گیا ہے چکری کھوم رہی ہے اور جہاں وہ رکھے گی وہاں ہم جائیں گے پلیز اسے بچنے مت دینا پلیز اسے بچنے مت دینا پلیز اسے بچنے مت دینا وہاں کافی اچھا کھیلے تم چلو اب دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا جیتا مجھے نہیں پتا اس گیم ماسٹر کی کیا چال ہے لیکن ہمیں اپنے سلکھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کوئی چالنج ہوا وہ نہیں تھا یہ ہے جلدی کیا ہم سلکھ کو نہ استعمال کرنے والے رول کو چینج نہیں کر سکتے جیتا مجھے لگتا ہے تم صحیح ہو ٹھیک ہے اب تم نے بس سو کو کھو دیا امید ہے کہ وہ کام آیا کام تو آیا پر میرے پرانچو ایک اور سلائے گا مجھے میرے کلیکشن کی لیے ایک اور مل گیا پر اگر میں کچھ لیتا ہوں تو ساتھ میں کچھ دیتا بھی ہوں یہ لو یہ اپل کھلو جلدی کرو ورنہ یہ پھٹ چائے کا دو پریج ہیں پر ان میں سے صرف ہی کہ تمہیں ریت کے دلدل سے بچا سکتا ہے تو وہ کون سا ہے جلدی پیسلا کرو نہیں تو وہ اپل سے بھرا بکٹ تمہیں اڑا دے گا کیا ہم تیر کی نہیں جا سکتے کیونکہ دلدل میں تیر نہیں سکتے بلکل وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس ٹوٹے پھوٹے بریج سے جائیں یا وہ چاہے گا جلدی ایرائی سوچو کیا کریں دوسرے بریج پر جم کرو میں نے سوڑنگ سوٹ لے کے آنا چاہیے تھا شاید وہ واپس آئے گا ایٹ کے دلدل سے کوئی بھی واپس نہیں آتا ہی گیم ماسٹر سرو میری بات جب ہم یہ سب ختم کریں گے تب پرانٹو ہمارے ساتھ ہوگا جو فیل ہوگا اسے پینلٹی تو بھرنی پڑے گی پرانٹو کا گیم تو ختم ہو گیا لیکن تمہارا ابھی باقی ہے مجھے لگا یہ بریج اچھا تھا بس آ گیا کاش تم اپنے چہرے دیکھ پاتے ایک منٹ دیکھ سکتے ہو تمہارے چالنج کو پورا کرنے کے لئے سلکٹ کی ضرورت نہیں بڑی کیا اب یہ پورا ہوا ابھی نہیں آگے دیکھتے جاؤ لگتا ہے سارے مشین زمین کے اندر ہیں وہ ضرور نیچے ہوگا اور ہمارے سلکس بھی اور پرانٹو بھی اس کی کھوڑ نیکی کلا ہمارے ضرور کام آتی ہاں مجھے اب بھی اس کی آواز سنائے دے رہی ہے ہاں کیا تم نے وہ سنا وہ پوراںٹو کی آواز تھی یا میرے کان بج رہے ہیں کیا نہیں میں نیچے سے بھوڑ رہا ہوں جی پتہ نہیں اس چینل میں کیا کیا ہے جی تم ریت کے دلدل سے بچے کیسے کیوں نہیں بچتا میاں گرمیوں میں ہم دلدل میں رہتے ہی اور میں نے تو ریت کے نیچے سے ایک راستہ بھی نکال لیا مطلب اب تم ہمارے خوفیہ جاسوس ہوئے پتہ لگاؤ وہ گیم آسٹر یہ سب کہاں بیٹ کر کرتا ہے پر ذرا سنبھل کر اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کی جاسوس ہی کر رہے ہو ہاں سمجھ گیا جی جاسوس پروڑ تو اپنا کام کریں گا ملکل اندے خوابن کر ٹیم کانٹسٹن سب بھی بچے ہیں اب تک کہ جتنے چیلنجز تھے اس میں سے تم بیسٹ ہو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں پر ہمیں ایک پاگل کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آ رہا جس کے پاس بے فضل کا وقت ہے میرے پاس تو اور بھی گیمز ہے کھیلنے کے لیے پر کیوں نہ ہم سی تھے فائنل کی اور ہی پڑھیں اور یہ بہت خاص ہے ایلائے سلگ اور لوگوں کا ہیرو کیا تم دونوں کو بچا سکتے ہو اور اگر نہیں تو دونوں میں سے کس کو بچاؤ گے میں نے تم دونوں کو پہلے بھی دیکھا ہے تم زومبی مال میں تھے نا تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں آنا میرا آئیڈیا نہیں تھا بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہمیں سیدھے کروز سے گھر جانا چاہیے تھا تم کبھی اپنے کمپٹ زون پر پاڑ نہیں آوگے تمہیں بہتا ہے دکٹر نے اس بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم نہیں سجھوگے یا ہمیں لوگوں کی سامنے اس طرح جھگڑا کرنا چاہیے ٹرکسی کیا سوچ رہی ہو کیوں نہ تھوڑی ٹارگٹ پریکٹس ہو جائے پانچ ٹارگٹس پانچ شوٹس کیا تم یہ کر پاؤ گی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نجال میں فس کے اپنے سلکس برباد کروں گی تو بھول جاؤ ایسا ہے تو تم میرے سلکس استعمال کر لو پر لگتا نہیں کہ تم نشانہ لگا پاؤ گی کیا مطلب تمہارا میرے نشانے پر بھروسہ نہیں چلو دیکھ لیتے ہیں بڑیا شاک مزا رہا ہے سلکس یا انسان یا ہیرو خود بچنے کی کوشش کرے گا گوڈ بہترین انجینئر دو منٹ میں کچھ اچھی چیز بنا کر دکھاؤ ورنہ تمہارے دوست نہیں بچیں گے ایلائے کیا تم سن سکتے ہو رکسی پر لگتھاؤ ٹھیک ہے مدبو پھیلاؤ تمہیں تو کبھی بھی میری کوئی بات اچھی نہیں ہے ہاں اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے آخر یہ چیز ہے کیا ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب بھی ہوگا مجھے اس کا ٹھیکانہ مل گیا ہے اور مجھے سلکس بھی مل گئے ہیں لگتا ہے کہ وہ سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں ہائیمیا یہ بہت خطرنا ہے تو اس لئے وہ انہیں چھرا رہا ہے وہ ان کی انرڈی سے خود کو اور اس گیم کو چلا رہا ہے بات سوا اب میں سمجھا تو کارڈ تم نے کیا بنایا ایک جیٹ پیک باریت تمہارے لیے نہیں شکریہ پر تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چک گیا اگر نشانہ لگتا تو ایلائے لاوہ میں گرتا اور تمہاری چٹنی بن جاتی ہواتی سمجھی ہو تب تو بہت برا ہوتا کیا یہ چیک پہ ہے ہو Donna ہے نہیں تھا انہیں گرا کر تم خود کھڑے ہو ہاں تمہیں اپنے دماغ پر اور زور دینا ہوگا ان دونوں پر بدبو کا اثر نہیں ہوا میں جانتا ہوں وہ بھی تمہاری طرح نکلی ہیں اور تم سلکس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے کیونکہ وہ تمہیں انرجی دیتے ہیں اوہ اچھا تو تم اور کیا جانتے ہو یہ کہ تم بالکل اکیلے ہو بیسمنٹ میں رہتے ہو اور اپنی نکلی دنیا کو چلانے کے لیے سلکس کی مدد لیتے ہو صحیح کہا نہ میں نے یہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ اب تک کسی کو نہیں پتا تم ان روبوٹس کو اور نکلی کھیل کو بند کیوں نہیں کر دیتے آؤ میرے ساتھ اصلی دنیا میں مقابلہ کرو تو میرے سامنے آؤ ایلائی اس طرف میرے دوستوں ہم سب اس پہ نہیں سما سکتے ایک اور چیلنج ہے میں رکھتا ہوں تم دونوں جاؤ مار کھا کر بھی آخر تک دوستی نبھائیں گے لوسرز ہم لوسرز نہیں ہیں ہمیں آنے کا بہتر راستہ ملا فرانٹو ایکسپریس سے مولینویٹ پر ریسرچ کرنا چاہیے تھا جانی کا وقت آ گیا ہے گیم ماسٹر ہمارے سلگز ہمیں واپس کر دو تمہیں لگتا ہے کہ میں ہار گیا ذرا سوچو تمہیں ایک اور چیلنج پار کرنا ہوگا مجھے ہرانے کے لیے اور چتنے سلگز میں نے آج جمع کی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے ہرا پاؤگے کبھی بھی جاسوس پرونٹو کی بات سنوئے لائے گیم ماسٹر ہمیں ٹارگٹ بنا راجی پرونٹو یہ میں جانتا ہوں چپ رہو سب لوگ ہاپ راک کے اندر جا کتنی بھی کوشش کر لو مجھ سے پچھ نہیں پاؤکے وہ ایک سلگ انرجی تو بہت پاہفل ہے پر تم نے اسے پرپات کر دیا چیٹنگ کر کے ہم نے نہیں کی اور میرے گھر میں گھس کر مجھ سے ہی لڑنے کی کوشش کی نہ سمجھ گئی کہ کوشش اچھی تھی پر مجھے ہرانے کے لیے یہ کافی نہیں اور تم در پوک مولان اوئی تو میں مائی کتل زندہ چھوڑ سکتا ہوں بل جائے گا دس ریٹ پہ پرونٹو چلو اور سلنگنگ کرو یہ مجھے اور طاقتور بناتا ہے کتنے بچے ہیں صرف ایک سلگ میرے پاس بھی ایک س میٹر کو استعمال کرو ایلائی وہ اسے روک سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی ہمیں ایک پاہفل بلاسٹر چاہیے اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تیار ہو بوپی فیوزن موو یس اس کا دھیان کھیچنے کے لیے سارے سلگز یوز کرنا موسیقی 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 ناہی تم نے چیٹنگ کی ہے چیٹنگ ہی صحیح تمہیں سبق تو سکھا تم مجھ سے بچ نہیں پاؤکے میں نے ابھی جو پتن تپایا ہے اس سے کچھ ہی منٹوں میں یہ سب نشت ہو جائے گا تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے یا تم مجھے پکڑو یا سلکس کو بچاؤ چوئس تمہاری ہے اس نے صحیح کہ یہ جگہ نشت ہونے والی ہے اسے جانے دو سلکس کو بچاؤ سارے میں جائے ہیں نکلو یہاں سے ابھی جلدی جاؤ سارے میں جائے ہیں ایل آئی وہ گیم ماسٹر ابھی آزاد گھوم رہا ہے لگتا ہے ہمیں آگے بھی اسی طرح کے نکلی مشن کا سامنا کرنا پڑے گا پر یہ نکلی نہیں تھا ہم نے انہیں بچا لیا ٹھ رہا ہے موسیقی موسیقی